بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم پاکستانی غریب عوام کو رریف کب ملے گا یہ قویسٹن ہمارے ایک محترم نے مجھے بجوایا یقیناً آج کل بہنگائی بہت پڑتی جارہی ہے اور اچھے اچھے لوگ غربت کی طرف جارہے ہیں اور جو لوگ امیر ہیں وہ امیر تر ہوتے جارہے ہیں ان کی بات میں بڑا بطن تھا اور میری جو سورس آف انفرمیشن آئی یا تو اسٹرالوجی ہیں یا پھر پرپردگار کے اسم آزم ہے نام اللہ تعالیٰ کے قرآنی آیات ہیں اگر ہم قرآن پاک کی آیات پر غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کے جو نام ہے نینانوے ان میں غور کریں تو پاک اللہ تعالیٰ کے کسی نام میں غربت کا ذکر کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ رزاق ہے رزق جنے والا ہے اور رزق کی میں دیفینیشن ایک جگہ میں نے پڑھی تو رزق کے تین سو تیرہ معنی ہیں اور سب سے اللہ جو اس کا ترجمہ مانا جاتا ہے رزق کا خدا کی معرفت ہے اور اس کے بعد نمبر دو محمد و آل محمد کی معرفت ہے اور تین سو تیرہ میں سے سب سے جو آخری ہے یہ جو کھانا ہم اپنے ہاتھ سے کھاتے ہیں یہ بالکل آخری اس کی معرفت ہے اللہ کی ذات رب العالمین ہے الحمدلللہ رب العالمین تمام جہانوں کو پالنے والی ہے ہم تو ایک اس جہان میں رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کیڑے میں بھی اپنے اس جہانبر کو اس مخلوق کو کھانا دیتا ہے سمندر کی تیہوں میں دیتا ہے بڑی بڑی بھیل مچھلیوں کے ٹنوں کے ساتھ سے کھانے ہیں اُڑنے والے پرندوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور پاکستان میں جو آج کل مہنگائی ہے یہ دنیا کے جو گلوپل حلات بدل لیں جنگو جدل کا سلسلہ ہو رہا ہے اس کے اثرات پوری دنیا پہ پڑے ہیں اور پاکستان میں کچھ زیادہ ہی پڑے ہیں پاکستان اور دنیا میں جو ہی حکومتیں بدلتی ہیں حکومتوں کے آنے جانے سے اور پاکستان اور دنیا کے ایک معاشی نظام ہے اس کے بارے میں آئی ایم ایف پاکستان کہہ لیں جیوز کہہ لیں یہودی کہہ لیں انہوں نے بینکنگ کا نظام مطارف کرایا اور سعودی نظام مطارف کرایا جس کے بارے میں پروردکار نے بتایا کہ سعودی نظام سے بچیں اور لیکن ہم ہمارا ملک ہمارے بینک اور جتنے ادارے ہیں کسی نہ کسی حوالے سے اگر آپ کے بجلی کا بل بھی جناب اگر آپ لیٹ ایک دن بھی ادا کریں تو جناب وہ ایک فردر اس میں اسود اضافہ ہو جاتا ہے جربانہ لگ جاتا ہے تو بات دولی تھی غربت کیسے ختم ہو سکتی ہے غریب امام کے بارے میں کیا غور و فکر کیا جا سکتے ہیں آج میں پاکستان کے ذائچے کے تحت اور روحانی طریقے سے تحت آپ کو کچھ نقاط حدیع کرنے کی ساتھ تنسر کرتا ہوں اللہ کہلے کہ یہ میری باتیں آپ کی فہم و فراست آپ کے دل میں اتر جائیں کم از کم یہ ہے کہ آپ کو ذینی سکون تو اس سے مل سکتا ہے ارشاد باری طالعہ اور اللہ طالعہ کے جو رسول ہیں ان کا ارشاد ہے حدیثیں ہم سب ہی محمد و آل محمد رسول خدا سے محبت کرتے ہیں ہر سنت کو اپناتے ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے حکم دیا رمضان میں ہمارے کجوریں کھولتے ہیں کجوروں سے روزے کھولتے ہیں تو اسے بھی ہم سنت رسول خدا ہی کہتے ہیں اور ارشاد نبوی ہے کہ آپ کے دائیں بہیں اگر کوئی شخص بخص ہوتا ہے تو آپ خطاکار ہیں اور ہمارے جو آٹھوے امام ہیں امام علی رضا مشہد خراسان میں جو ان کا مزار ہے 110 اکڑ اور ان کا لقب ہے غریب الغربہ غریب الغربہ کہتے ہیں جو بندہ اپنے وطن سے سعداد کا وطن تھا مدینہ اور وہاں سے جب سعداد حجرت کر کے نکلے دور دراز علاقے ایران میں پہنچ کے تو یہ غریب الغربہ شاید اسی وجہ سے ان کا لقب ہے ورنہ آپ جائیں تو مولا اتنے امیر ہیں کہ ان کے نام پہ جناب بازار ہے ان کی فیکٹرییاں وہاں کام کر رہی ہیں اور امام کے نام پہ جناب وہاں پہ ریسٹورانٹ ہے کھاناں ملتے ہیں جناب اگر حرب پہ کوئی جائے اور مولا کا یہ لقب ہے سکھیں ملتے ہیں برکت کے لئے تو اللہ تعالیٰ کے جو نام ہم دیکھتے ہیں تو کسی نام میں کوئی ایسی غربت والی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ سب کو رسکتہ پالنے والا جو ہم دیکھتے ہیں کہ ستارہ زہل زائچے کے دسویں گھر میں چل رہا ہے یہ جنوری دوہدار تیس سے مارک دوہدار پچیس سکرے کا پاکستان کا نظام بدلنا ہے اور اس کے بعد پاکستان کا کچھا دور زہل کا مہادشہ شروع ہو رہی ہے یہ یقم دسمبر دوہدار چوبیس سے شروع ہوئی اور انیس سال کا یہ دور ہے یہ دسمبر دوہدار تلتا نہیں سکتے گی پاکستان کا نظام بدلنے سے پاکستانی جو معاشی سسٹم یہ بھی بھز لے گا اور جو غربت ہے اس میں کمی کسی نہ کسی حوالے سے ہوگی یا لوگوں کا ذرائع امدر اتنے بڑھ جائیں گے کہ لوگ اپنی ضروریات زندگی یک خرید پائیں گے ابھی ہم زنجانی جنسلی دوہدار چوبیس کی تیاری کر رہے ہیں زنجانی جنسلی دوہدار چوبیس کا میں مرش پھل لیکھ رہا تھا بڑا ایک مضبوط ذائچہ ہے غریب عوام کو رلیف بیسے بھی کسی نہ کسی حوالے سے حکومت جو بھی حکومت ہوگی وہ اگر نہیں بھی جیتی تو خدا کی ذات رضا کے پالنے والی ہے تو آج میں ایک وظیفہ یہ کرنے کی ساتھ اتنے کرتا ہوں کہ آپ یا رضا کو یا رب بھی یا رضا کو صبح کی نماز کے بعد تین سو تیانہ دفعہ بلاخر یارہ جارہ مرسہ دوچی بڑھ کے بڑے اللہ تعالی رسک کشادہ کرے گا اس کے بعد توبہ اس سے بھی رزق کشادہ ہوتا ہے کیا یہ اچھا ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے رسول کی باتیں بھی مانتے ہوئے اپنے دائم میں لوگوں کا خیال لکھیں قرآن باقہ میں جاب جاب اگر کسی سے کوئی سامن بھول جوکہ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اتنے بندوں کو کھانا کھرا دو اللہ کو یہ بہت عمل پسند ہے اگر ہم ایک دوسرے کا خیال لکھیں تو یقیناً اس سے غربت افلاس میں بھی کمی آئے گی اور اللہ کے دیئے و مال سے ہم خرش کرتے ہیں اللہ پاک آسانیہ سا کرے اور اول وقت صبح تلوے سہر جب آذان ہوتی ہے اور تلوے آف سب سکھی اول وقت کراتا ہے اور یہ اول وقت منصوب ہے مولا کائنات امیر المومنین سے خدا کے حکم سے رزق بانٹھ رہے ہوتے ہیں نعمتیں بانٹھ رہے ہوتے ہیں جو لوگ صبح اٹھ کے تھوڑا سا احمد کریں فجر کی نماز ادا کریں تاجلت کی نماز ادا کریں اور اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح کریں یار ازاکو کی یار یار ازاکو یارب یار ازاکو کی وہ تسبیح کریں تو حیرت انگیز طریقے سے ان کے رزق مالبے بھی بہتری ہوں گی اور رزق اشاردہ ہوگا غیب سے انہیں رزق ملنے لگے گا اور پاکستان کا جو اچھا دور ہے یہ انیس سالہ دور میں دیکھ رہا ہوں از ایسٹرالوجر زندگی بہت ہی ایک یعنی پائدہ ہاتھ نہیں ہے بس میں لفظ میرے ذہن میں مناسب نہیں آرہتا کل لوگ نفس انزاکت الموت زندگی رہے یا نہ رہے لیکن یہ میرا پروگرم جو اس پلیڈ فارم پہ آ رہا ہے آپ اسے رکھیے گا پاکستان کا جب اچھا دور آئے گا تو پاکستان میں خوشحالی ہوگی پاکستان میں ماددیاتی زخائر لکھ لیں گے چند سال پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے جو لیگستان تھے سعودی عرب سے لے کے امارات اور امان یا لیگستان تھے ان کا ذریعہ معاش جو تھا وہ آپ سب ہی کو پتہ ہے اور عرب کی جو ریاست تھی جیسے آج سعودی عرب کہتے ہیں حجاز اس کا نام تھا میرے ایک دوست ہے نواب صاحب وہ ریاست حیدر آباد لکھن کی ریاست کہ وہ کوئی آہم ہوتے پہ تھے خزانے پہ تھے یا وزیراعظم سے اب وہ دنیا میں نہیں رہے وہ بتایا کرتے تھے کہ ہم یہاں سے بہت سارا فاند سعودی عرب کو یعنی جو پرانا نام جیسے بجوانتے تھے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا خرچ کرنے کے لئے تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے مقافات عمل ہے آج پاکستان کو ضرورت ہے پاکستان بہت ہی ذرخیز ملک ہے اللہ کہے کہ پاکستان میں کوئی ایسی اچھی قرآنی اللہ تعالیٰ عطا کر دیں اور پاکستان میں اتنی نیمتے ہیں کہ لوگوں کے رزق دوزی کے مسائل حل ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے نام میں کوئی اصل نام لی ہے جس میں ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ غریب ہے اللہ بہت ہی امید ہے اللہ غنی ہے اللہ بینیاز ہے اللہ تعالیٰ جناب مغنی ہے اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا رحمان و رحیم ہے اول وقت کا ہم انتخاب کریں دعا کریں تو یقیناً اس سے قربت میں بھی آپ کی کمیہ آئے گی رزق میں بھی کشاتگی ہوگی اور ایک جو ذینی سیٹسفیکشن ہے وہ آپ پاہ لیں گے آخری اتنی شادن جانی کو جاتی تھی ایک ملاقات کا سلسلہ جاری لے گا جلدی کسی نئے پروگرم میں ملاقات ہوتی ہے اور آخر میں میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو آسان کریں سب کے رزق لوزی میں کشاتگی اطا کریں خلوصی نیت سے نیتیں جانتا ہے وہ ذہن کو جانتا ہے دل پڑھ لیتا ہے اللہ پاک سب کے رزق لوزی میں آسانی اطا کریں اور سب کو اچھا سے اچھا امدہ زندہ آنکھانہ اطا کریں آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری لے گا خدا حافظ